اس کے باہر یہ جو آپ کو کوورنگ نظر آ رہی ہے اس کے مجھے جو آپ کوması اور خوشن ہے مΨہے نجھے جو میں تنقاколь سے بڑھ کر سپس کے بام techniques اس کے مجھے جو آپ کو جاندے ہیں اس کے بہت خوش ویو ڈسی تچیو رغمہ نکل کر سپٹرہ which is the tunica vesculosa ہر lobule کے لائننگ میں ہوتی ہے یہ جو آپ کو highly coiled structures بیچ میں نظر آ رہے ہیں یہ seminiferous tubules ہیں اب ان کیوں بات میں آپ کو بتا دیں آخری چیز بتانا ہوں ادھر بھول کی تھی ٹائیگرام میں میں کہ ہمارے پاس وہ جگہ جہاں پر سے بہت سارے lobules آئے ہوئے ہیں اور اس سارے کو لائن کیا ہوئے تیونکا وجینائلس نے ایسے ہی ہے ایک جگہ جہاں پر تیونکا وجینائلس لائن نہیں ہے اس جگہ پر جو تیونکا وجینیاں ہیں جو اندر والے لائر ہے وجینائلس سے وہ بہت تھک ہو جاتی ہے اس کمپیرڈ ٹو ریسٹ آف دہ تیونکا وجینیاں اس کی تھکنس کو ہم کہتے ہیں کہ this is the midiastinum testis ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پر وجینائلس نہیں ہے تو اس جیسے یہ تھک ہو کہ ادھر سے protection دے گئے پھر ہمارے پاس اگلی چیز آ جاتی ہے میں نے کہا تھا کہ 200 سے 300 جو ہے وہ اندر lobules بنے ہوئے جن میں بہت ساری seminiferous tubules ہیں پھر کیا ہوتا ہے یہ امپورٹن بات میں بتا رہی ہوں کہ seminiferous tubules جو ہیں 200 سے 300 یہ ساری کی ساری آپ اس میں کوئل ہو کے آتی ہیں اور آ کے لگ جاتی ہیں ادھر midiastinum testis کی طرف آتی ہیں آپ اس میں بہت highly anastomose کرتی ہیں تاکہ چھوٹی ٹیوب بنے پہلے تو 200 سے 300 تھی یہاں پر آ کے وہ آپ اس میں تا anastomose کرتی ہیں کہ تقریباً یہ 20 to 30 رہ جاتی ہیں جو اب tubes رہ جنگی 20 to 30 انہیں ہم کہتے ہیں straight ducts ٹھیک ہے straight ducts یا straight duct tubes کہتے ہیں انہیں پہلے تھے seminiferous tubules اب آگی ہیں straight duct tubes جو پہلے دوستوں سے 300 سے اب 20 سے 30 رہ گئی ہیں یہ آپ سے سوال ایکچھو پوچھتے ہوتے ہیں کہ difference between was difference and was a so آپ کو یہ پتا ہونا چاہے کہ what is the difference سب میں وہ بتا رہی ہوں سوال کا جواب سب سے پہلے ہیں آپ کی seminiferous tubules پھر آگی ہیں آپ کی straight duct tubes straight duct tubes پھر آپ اس میں مزید انہیسٹوموس کرتی ہیں اور posterior یہ سارا کچھ ہوتا ہے آپ کی جو upper pole ہے اس کے قریب یہ upper pole کے قریب آگیا سب کچھ یہ midacinium جو posterior surface پہ ہے یہ upper pole کے قریب ہیں یہاں پر آپ کی seminiferous tubules نے آکے ملا کے بنا دی straight duct tubes پھر straight duct tubes یہاں سے باہر نکلتی ہیں اور آپ اس میں مزید انہیسٹوموس کرتی ہیں تو 12 سے 13 یہ رہ جاتی ہیں باقی 12 سے 13 یہ جو 12 سے 13 باقی رہ جائیں گی انہیں ہم کہتے ہیں واسا افرینشیا واسا افرینشیا ان کا نام ہے اور دوسرا نام انہیں افرینٹ ڈکٹیوز بھی کہتے ہیں یہ important ترین چیز ہے آپ کی اسے نہیں بھولنا آپ نے اسے سے پہلے سیمینی فیرس ٹو بیوز دوسرا سے 300 انہوں نے میڈیسنیم ٹیسٹس پہ آک انہیسٹوموس کیا تو 20 سے 30 رہ گئی which were straight duct tubes straight duct tubes نے پھر اتنا highly انہیسٹوموس کیا اور سبچنس اف ٹیسٹس سے باہر آکی اس کی پسٹیر سرفس کے slightly laterally اپیڈیڈموس بنا دیا اور اپیڈیڈموس کا جو پرپورشن ہے جس میں highly coiled duct tubes ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں واسسہ ایفرینشیا یا ایفرینٹ ڈکٹیوز یہ واسسہ ایفرینشیا یا ایفرینٹ ڈکٹیوز بناتی ہیں آپ کا head of the اپیڈیڈموس اس کے بعد یہ آپ اسے مزید ان ایسٹوموس کرتی ہیں جو بھی ایک ڈکٹ بنا دیتی ہیں which is known as اپیڈیڈیڈموس کی duct of اپیڈیڈیڈموس اور یہ اپیڈیڈیڈموس کی duct highly coiled ہوتی ہے اور یہ اپیڈیڈموس کی substance پہ اس کے لور پول تک لائن کرتی اور پھر یہاں سے نکل آتی ہے as a somatic cord اور پھر اس کا نام واسسہ ایفرینس ہو جاتا ہے so this is the important thing which is آپ کو یاد رکھنی ہے پھر arterial supply کی بات کر رہے تو تیسٹیکلر آرٹری ہے which is the branch of abdominal aorta کی direct branch ہے وہ اس میں آتی ہے سیم اسی کورس سے پورے گزر کے آگی گی through dvd پیمپینی فرم پلیکسس آف وینز پیمپینی فرم پلیکسس آف وینز یہاں پر بنتا ہے اس طرح سے بنتا ہے کہ ایک جو پورا پلیکسس بنتا ہے وہ around the ٹیسٹیکلر آٹری کی branches بنتا ہے ایک پورا پلیکسس جو ہے وہ سیکنڈ پلیکسس وہ بن رہا ہوتا ہے اور around the vast دیفرنس کی آٹری بھی سپلائی کر رہی پلیکسس میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں پھر جب یہ ٹیسٹس سے نکل کے آتے ہیں تو اس میں ابھی پورا پلیکسس کی فرم میں ہوتا ہے تقریبا ایٹ اس کی وینز ہوتی ہیں جب یہ سپرمیٹک آرڈ میں آتی ہیں جب دیپ سپرویشن انگوائنل رنگ کو کروس کرکے انگوائنل کنال پھر ڈرین کہاں کرتی ہے رائٹ سائیڈ کی ٹیسٹکولر وینز انفیری وینز میں ڈرین کرے گی اور کس طرح ڈرین کرے گی ایٹ ایکیوٹ اینگل پھر اس میں ڈرین کر دے گی اور جو لیفٹ سائیڈ کی وینز رین وینز ایٹ اینگل یعنی نائیٹی کے اینگل پہ یہ تو یہ بات ایمپورٹن ہے جو میں آخر ہوتا ہی نائی پیمپینی فور پلیکس کی ایمپورٹن بات ہے ساری اسی راستے سے گزر کے لیمف اور پھر پری ایورٹک اور پیرا ایورٹک لیمف روڈ ایورٹک آس پاس وڈیمیون میں ڈرین ہو جائے نرف سپلی آس پا سپا سپا سپلی سپلی ختم ہوگی جی وی بات